ہیلو گائیز آپ پسند پنچمی ہے اس لیے میں نے کھچڑی بنائی ہے پلی کھچڑی پلی کھچڑی بننا بہت ہی آج کے دن اچھا اصف مانا جاتا ہے کچھ بھی پیلا کچھ بھی کھاؤ کچھ بھی پہنو بن کے تیار ہو گئی ہے اب میں نے کھچڑی بنانے کے تیاری کروں گی یہ میں نے سارا جو میں نے سبجی تھی کو کٹ کر کے رکھ لی ہے گازر ہے مٹر ہے کازو رکھیں ہندرک کٹ کر کے رکھ لی ہے سہاری چیز کو میں نے کٹ کر کے یہ کالی مرچ ہے تیش پات کے پتے ہیں یہ گازر ہے یہ چاول بھی میں نے دھلکے رکھ لیے ہیں اب میں نے گیس کو کوکر پر رکھ دیا ہے اس میں میں نے جیرے کو ڈالا ہے اس کے بعد کالی مرچ میں نے ڈالی ہے کالی مرچ ڈالنے کے بعد میں نے ادرک کو جو کٹ کر رہا تھا ادرک ڈالی ہے اس کے بعد یہ سارا بھونی بھی تیش پات کے پتوں کو بھی بھوننا تھا اس لیے میں نے ان کو بھی ڈالا ہے ان کو تھوڑا بھننے کے بعد یہ کاجو میں نے رہ گئے تھے میں نے ان کو ڈالا ہے پھر ٹیماتر یہ ہری مرچ کو میں نے ڈال دیا ہے اس میں ٹیماتر ہری مرچ بھننے کے بعد پھر حال دی اور پھر یہ مرچ تھوڑی سی میں نے ڈالی ہے جس سے اس میں یہ تیخہ پر نہیں اچھا لگتا ہے یہ سادہ یہ دیکھیں کیسے بھنڈ رہا ہے مسالہ سارا مسالہ بھنسکا آج جو میں نے سبجیوں کو کٹ کراتا تھا سالہ س meny a me سبجیوں کو ڈالی ہے اور پھر اس میں چابر کو بھی ڈالنا ہے اب اس میں چابل کو ڈالوں گا یہ چابل میں نے ڈالے ہیں چابل کو ڈال دیا ہے اب چابل دارے کے بعد پھر اس کو مکس کروں گی پھر اس میں میں ایک سا سبگلاش پانی لگانا ہے مجھے اس میں پانی لگانے کے بعد اس میں میں نے جو سواد انسار اس میں نمک ڈالوں گی نمک کو میں نے نمک بھی ڈال دیا اور نمک ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اور پڑھڑا ہے نمک ڈالے گا اس کو اچھی طریقے سے چلاؤں گی پھر اس میں تھوڑا سا ایک اوفان جسے بولتے ہوں آئے گا اس کے بعد میں اس کو ہرا دھنیاں ڈال کے چلانے کے بعد چلا دوں گی چلانے کے بعد اس کو ایک سیٹی لینی ہے ایک سیٹی لگنے کے بعد میں گیس کی فلم کو بند کر دوں گی پندرہ منٹ بعد میری تہری بن کے تیار اور ریڈی ہو گئی ہے دیکھئے کس کو کھانا ہے کس کو بسند ہے بسند پنچمی پہ کھچڑی آ جائیے آپ لوگو پہ کھا لیجئے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک سے سسکرائب آپ لوگ مجھے ایسے ہی سپورٹ کرتے رہے پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک سے سسکرائب ضرور کریے یہ کھچڑی دیکھئے کتنے اچھی لگ رہی بن کے تیار ہو گئی ہے